وزیر آزم نے سیاسی تلخی پیدا کرنے کی کوشش کی ان کا خطاب پرانی باتی تھی جن میں ٹارگٹ اپوزیشن تھی کوشش کی گئی کہ توجہ بجٹ سے گرفتاریوں پر چلی جائے کمر زماد قائرہ کے حکومت پر لفظی تھی بجٹ آئی ایم ایف کی شرائط پر مبنی قرار دیا کہا وزیر آزم کب تک غلط بیانی سے کام لیں گے کسان، سنتکار، ملازمین سب پریشان ہیں تو وزیر آزم صاحب نے اپنی تقریر میں جو ان کا اصل ٹارگٹ ہمیں سمجھ آیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اصل موضوع سے یعنی بجٹ جو کل آیا اس سے پہلے کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور وہ گرفتاریوں کا جو خاص موقع ہے اس کو استعمال کیا گیا کہ شاید ان گرفتاریوں کے وجہ سے ڈیبیٹ گرفتاریوں کے طرف چلی جائے اور لوگوں کی توجہ اس بجٹ کے اندر جو تلوار ان پر چلی ہے جو ڈاکہ عوام کے حقوق پہ پڑا ہے یا پڑھنے اس وقت جا رہا تھا اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے جب بجٹ آیا تو اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی میڈیا میں جب یہ ڈیبیٹ شڑ گئی تو اس پہ وزیر آزم صاحب کو خود میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وہی اپنا پرانا ریٹوریک بیان کر کے ایسا ماحول کریئٹ کرنے کا جس سے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی سیاسی تناؤں میں اضافہ ہو جائے تلخی ہو جائے تاکہ بجٹ کے اوپر لوگوں کا دھیان نہ جائے اور یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا جو بجٹ آیا ہے اور یہ جو آئی ایم ایف کے نمائندوں نے پیش کیا ہے اس بجٹ کو وہ پاس کرا سکے اور آئی ایم ایف اس کے بعد کیونکہ یہ بجٹ کنڈیشنل ہے کنڈیشن یہ ہے کہ یہ بجٹ پاس ہوگا تو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ سائن ہوگا سو گزارش یہ ہے کہ کیا اس سے وزیراعظم صاحب آپ چیزوں کو ڈیفلیکٹ کر پائیں گے تو ایسا نہیں ہے کتنا قوم کے ساتھ آپ غلط بیانی فرمائیں گے